اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کنگ بابر آزم کے بارے میں یہ کنگ بابر آزم کی جو تصویر بک پر آپ کو لگی ہوئی نظر آ رہی ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو فل انفرمیشن آج کی اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں تو چلیں چلتے ہیں ویڈیو کرتے ہیں سٹارٹ پاکستانی کپتان بابر آزم کو انڈین سیٹیفکیٹ آف سکنڈری ایڈوکیشن آئی ایس ای کے کورس بک شامل کر لیا گیا ہے سی کا کورس بک پیج جس میں بابر آزم آئی سی ایس ای کے ساتھ دنیا کے کچھ عظیم کرکٹر بھی شامل ہیں شوشل میڈیا پر وائرل ہو گئے بابر آزم کے منداؤں نے کتاب کے صفحے کی تصویر لی اور اسے اس وقت دنیا کے ٹاپ کرکٹر کا نامے قرار دیا دائیں ہاتھ کے بھلے باز حال ہی میں پاکستانی کرکٹ بورڈ پی سی بی کی طرف سے اہم قراریوں کو آرام دینے کا فیصلہ کرنے کے بعد افغانستان کے خلاف ٹی ٹونٹی ای سیریز سے باہر ہو گئے بابر آزم کے ساتھ شہین افریدی فخر زمان حارس روف اور محمد رزوان کو مختصر فارمیٹ کی سیریز میں آرام دیا شداب خان کی قیادت میں پاکستان نے تین میچوں کی ٹی ٹونٹی ای سیریز ایک بٹا دو سے ہاری افغانستان نے اپنی کرکٹ کی طریق میں پہلی بار پاکستان کے خلاف سیریز جیتی لخور کلندر کم سلسل دوسرے سال پاکستان سوپر لیگ ٹائٹل دلانے والے راشد خان نے سیریز میں افغانستان کی قیادت کی کتاب کا سوال طلبہ سے اس کو ان کے عرفی ناموں سے ملانے کے لیے کہتا ہے بابر کے علاوہ اس فریصت میں ورات کولی اے بی ڈیلیویرز سرجنٹ انڈورکل اور کرس گل جیسے عظیم کرکٹر بھی شامل ہیں دوستو یہ آپ کو کیسی لگی ویڈیو اگر اچھی لگی تو ہمارے چینل کو لائک اور سسکرائب ضرور کریں موسیقی